آج کل سوشل میڈیا پر ویرل ہونے والی خاتون سیما حیدر اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے سچن کون ہیں اور ان کی محبت کی داستان کیا ہے جانئے گا اس ویڈیو میں السلام علیکم مسٹر انفارم کے ناظرین کو اس ویڈیو میں ویلکم کہتا ہوں پاکستان سے تعلق رکھنے والی خاتون سیما اور ہندوستانی لڑکے سچن کی پہلی رابطہ دو آزار بیس میں کرونا وائرس کے دوران لاک ڈاؤن کے وقت آن لائن گیم کلنے سے ہوئی جس کے بعد دونوں میں رابطہ کافی بڑھتا گیا اور یہ رابطہ محبت میں تبدیل ہوا سیما کی سابق شوہر کا نام غلام حیدر تھا اور ان کے چار بچے تھے اور ہندوستانی لڑکے سچن کا تعلق نئی دہلی سے پچپن کلومیٹر دور ربو پورا نامی گاؤں سے ہے سچن ایک دکان پر کام کرتا تھا سیما پاکستان سے نیپال کے لیے روانہ ہوئی اور نیپال سے بہارت پہنچ گئی بہارت پہنچتے ہی کٹ منڈو سے دہلی کے لیے بس کے ذریعے روانہ ہوئی دہلی پہنچتے ہی سچن نے پولوں سے ان کی استقبال کی اور اپنے گھر سے دور ایک ریہ کے گھر میں ٹہر گئے جس کے بعد سچن کے گھر والوں کو معلوم ہوا اور انہوں نے سیما کو اپنانے پر انکار کر دیا اور بعد میں سچن کے گھر والوں نے بچوں سمیت سیما کو قبول کیا سیما نے ایک انٹرویو کے دوران کہا میں نے سچن اور اس کے مذہب کو اپناتا ہوں اور کہا کہ میرا جینا اور مرنا اب سچن کے ساتھ ہے ناظرین آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ سبی کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ